مجدد صاحب نے جو کہا تھا ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم پہ وہ تجربہ ہوا جو مجدد صاحب نے کہا تھا ہم پہ تجربہ ہوا مجدد صاحب کے مکتوبات شریف کے اندر آپ کا یہ جملہ ہے آپ فرماتے ہیں اب یہ دوسرے ان لوگوں کے ہاتھ میں کبھی دیکھیا مکتوبات شریف پتاوہ رزبیہ کشف المحجوب شریف پھر ان بزرگوں کے وارش تو ہم ہی ہیں اور روزانہ میلہ لگا کے دکھاتے ہیں مکتوبات شریف اس کے اندر صفحہ نمبر ستتر پر یہ لفظ موجود ہیں بسیارے را از علماء کرام اہل سنت کے منع از افرات آن محبت می نمائن ودر تعظیم و توقیر حضرات خلفاء سلاسہ می کوشن خوارج می دانن کہ جو علماء اہل سنت میں سے محبت اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ ساتھ خلفاء سلاسہ کی تعظیم کا بھی سبق دیتا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں رواب حضر خارجی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دعائی خارجی یہ دعائی خارجی میاں تنویر صاحب ہمیں سعادت حاصل ہے مجددی ہیں آپ کو ہم سب کو سب پر الزام آیا مجدد صاحب لکھ گئے ہیں یہ مکتوبات کے ساتھ یہ فتاوہ رضویہ ہے میرے امام نے کہا سنیوں کو خارجی کہنا یہ روافض کا شیار ہے آپ باتا نہیں تو یہ دے خارجی ہے چھوڑے اس کو ان کو پتا ہے خارجی گالی ہے اور ایسے بندے پر الزام لگاؤ جو سچا ہے اور الزام لگا ہے کہ اس کو متنازہ بناو یہ تھی ساری سازش ورنہ تقدس اور ناموس پہ پہرے دینے ہوں تو موقع بڑے تھے اس ملک میں گالیاں اللہ کو بھی دی گئیں ان شیروں میں سے کوئی نہیں نکلا ارے جب شیطان تاثیر والا محاملہ تھا کہاں مر گئے تھے یہ سارے اپنے رسول علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا کوئی کہیں کا ویزہ لے گیا کوئی کہیں نکل گیا کسی کی کوئی پالیسی تھی کسی کوئی مسئلہ تھی آج بلوں سے نکل آئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چلو توہین ناموس رسالت مسئلہ بڑا ہے مگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ بڑا ہی سیریس ہے اگر بطور فرض اس طرح مان لیا جا حالانکہ ناموس علوہیت اور ناموس رسالت تو مقدم ہے تو مان لیا جا تو تحرل قادری نے تو کہا غلط فاہمی ہوئی اگر سیدہ کے اوپر غیرت پھڑکتی ہے تو اس کے خلاف کیوں نہیں پھڑکی کوئی ایک جلسہ کوئی ایک جلوس اور اے نے تو کل کی بات ہے ایک کمینہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہ یہ بٹکتی فاطمہ کون ہے کوئی ایک بندہ بھی بولا ہے ان ٹھیکے داروں میں سے کیا انہیں روافز کی جڑے کاٹنے والے پر انظام نظر آیا ورنہ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی تو مواقع موجود ہیں اور میں نے تو چودہ صدیوں کا دین بیان کیا اور اے سے لے کر زیٹ تک علف سے لے کر یہ تک میں اس پوری ذریعت کو کہہ رہا ہوں مجھے وسوک انشاءاللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن اپنی تھپکی کے فیضان اس ناچیز کو عطا فرمائیں گی میں نے مسلک بچایا یہ تو من گھڑک قصے کہانیوں پہ چلتے ہوئے ریفرز کا گھڑا ہوا فلسفہ لے کے بہ گئے میں بتاتا ہوں لاؤ ان کو کسی کو پکڑ کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو کوئی چار سٹے جھل لینے والا ہو بیٹھے میرے سامنے لائیو 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 میں بتاؤں گا میں نے ہی وہ تقریر کی تھی اور میں ہی ہر جگہ نعر لگاتا ہوں بے ستا بے گناہ بے ستا بے گناہ بے ستا بے گناہ سیدہ خاتمہ